موسیقی السلام علیکم ناظرین ناظرین پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پی ٹی اے حکومت آنے سے پہلے اقتدار میں سو سے زیادہ وعدے کیے گئے تھے کہ سو دن کی اوپر سو دن کی کمپلیشن کی اوپر وہ تمام تارگٹس اچیز کیے جائیں گے آج جب وہ پورے سو دن مکمل ہوئے ہیں تو آج ہم نے دیکھا کہ پہلے تو اخبارات میں سوالے سے اشتہارات بھی چھپے اور بتایا گیا کہ حکومت نے پی ٹی اے لیڈ حکومت نے کیا کچھ اچیز کیا ہے اور کیا کچھ مس کیا ہے ان سو دنوں میں اس کے بارے میں ایک جو اچھی طویل اور لاوش ویل اٹینڈڈ سیرمینی تھی وہ کنونشن سینٹر میں آج ہوئی جہاں پر پرائم منسٹر عمران خان نے ستاب کیا اور ان کے کچھ بزراء بھی اپنی کارکردگی اور عوام کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے سو پر کیا چیز کیا ہے اس کے حوالے سے سامنے آئے ناظرین آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے معاشی پہلو کے اوپر ہم لوگ زیادہ بات کریں کیونکہ چاہے وہ ہماری فورن پالیسی ہو چاہے ہماری گورننس یا لوکل پالیسی ہو تمام چیزیں ہماری معاشی حالت سے کسی نہ کسی طرح سے جڑی ہوئی ہیں تو زیادہ ضروری یہی ہے کیونکہ اس کو اہم ترین چیلنج ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف اس حکومت کے لیے بلکہ پچھلی حکومت کے لیے بھی رہا ہے تو اس پرسپیکٹیو میں کیا کچھ کیا گیا کتنا کچھ اچیب ہوا پرائم منسٹر عمران خان نے فرس لیڈی اپنی اہلیہ بشرا بی بی کا بھی شکریہ آدھا کیا کہ انہوں نے کوپریٹ کیا ان کے تف سکیجول کے ساتھ کیونکہ تمام وزراء نے بھی ایک تو اس بات کا ایک انداز میں گلا کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ ایک دن کی بھی چھٹی پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں لی ہے اور تمام کیبنٹ میٹنگز زیادہ سے زیادہ سمن کی گئی اور اسی طرح سے حکومت نے کام کیا ساتھ ساتھ مدیرہ کی ریاست کا ایک مرتبہ پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا اور وہاں پر جو زکاعت ٹیکس کا نظام تھا جو کہ غریبوں کو فائدہ دیتا تھا اس کا ذکر کیا گیا کرپشن کے حوالے سے ایک دفعہ پھر تذکرا ہوا اور یہ کہا کہ اندازہ نہیں تھا کہ کس نیبل کی کرپشن ہے جب تک وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے پاور تھیفٹ جو ہیں یا بجلی کی چوری ہے بگ وگز کی اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے بڑی مچھلیوں کو پکلا گیا ہے تقریباً چالے تین سو بلین روپے اس ورث کے جو زمین پر قبضے تھے وہ چھڑائے گئے ہیں انٹی انکروچمنٹ ڈرائیز کے تحت اس کے بارے میں بھی کافی بات کی گئی ایف آئی اے جو جالی اکاؤنٹس آج کل ہم سلسلے دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جالی اکاؤنٹس سامنے آ رہے ہیں کبھی کس جگہ سے کبھی کس جگہ سے اور بہت سارے سیاسی شخصیات بڑے بڑے نام اس کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو انہوں نے زیادہ ایمپاور کیا اور ناظرین غریب طبقے کے لیے پانچ ایسی کچھ چیزہ چیزہ چیزیں ہیں جن کی اوپر خاص طور پر کام کیا گیا میں زیادہ تختیل میں نہیں جاتی بیکوز ای وڈ وانٹو لیوٹ ٹو مائے اونوریبل پینلسٹ کہ وہ اس کی اوپر زیادہ لائٹ شیڈ کریں اور ہمیں مزید اس بارے میں بتائیں تو سیدھا ان کی طرف پہلے رخ کرتے ہیں اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ناظرین کہ یہ جو ہمارا معاشی طور پر انیلیسز ہے پی ٹی آئی کے سو دنوں کے کمپلیشن کے اوپر کہ کس طرح کی کارکردگی رہی ہے اور آگے ناظرین کیا روڈ مائپ ہے یقیناً سو دن کوئی کرائیٹیریا نہیں ہو سکتا ہے جس پہ آپ جج کریں کسی کی کارکردگی کو لیکن روڈ مائپ کے بارے میں ضرور جج کیا جا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں کا روڈ مائپ موجود ہے تو بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے all the way from پشاور سینیٹر نمان وزیر صاحب پی ٹی آئی کی نمائند کی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاص طور پر معاشی جو پہلو ہیں ان کی اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں تو آپ سے اس بارے میں بات کریں گے شکریہ نمان صاحب آپ کی تشریف آوری کا it's a pleasure to host you احمد حسن مغل صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو سے پریزیڈنٹ اسلامباد چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری اور پرائیوٹ سیکٹر کو کتنا کیا سمجھتے ہیں کتنی شکایات ہیں یا کتنا وہ خوش ہیں حکومت کی کارکردگی سے احمد صاحب سے جانیں گے شکریہ احمد صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا اور ڈاکٹر رابط سلیری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر اکانومسٹ ہے میمبر ہے اکانومک ایڈوائزری کاؤنسل کے جو کہ آج بھی جس کا کافی دفعہ تذکرہ کیا گیا ڈاکٹر رابط آپ کی بھی جو ایکسپرٹیز ہے we hope کہ ہمارے لیے وہ مددگار رہے گی thank you for the gracious presence ہماری کوشش رہے گی کہ لاہور تشاہیستہ پرویز ملک سائبہ سے بھی بات کی جائے جو کہ ام این اے ہیں پی اے ملن سے اور ان سے بھی ہم لوگ جانے کے opposition ان تمام معاملات پر کیا آرہ رکھتی ہے اور اگر opposition کی کوئی جماعت اس وقت ہوتی تو ان کا کیا standing ان کی کیا standing ہوتی سو دنوں کی اوپر جو کہ ایک بہت ہی ambitious target تھا تو بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پہلے میرا خیال ہے senator صاحب کی جانے بڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ تجزیع پہ آتے ہیں senator صاحب آپ بتائیے گا ان معاملات کو آپ ویسے بھی بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بتائیں کہ جو اہم معاملات ہیں جس میں ہم لوگ کہتے تھے کہ خود مختاری آئے اور ہم لوگ self dependent ہو ہماری معاشی صورتحال self dependence پہ جائے اس کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کچھ کیا گیا ہے طرزے لینا یا دوسرے ممالک سے مدد دوست ممالک سے مدد لینا IMF کے پاس جانا یہ کچھ الگ معاملات ہیں ان کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن indigenization کی اوپر کیا کیا گیا ہے thank you very much for inviting me میں آج تاکیل ری براوٹی کے پاس یا دیوشنت کے پاس آئے یا دوستی اُس کو ان رائیل کن ڈیرکشن بتائی کام کسی طرح ممک کریں گے میں ہم پشتے تکانیزوں دیسکے تکانیزیں تکسیں گے اور میں نے چاہیزوں با سورتھانچنے اور میں نے چاہیزوں دیسکے تکانیزوں دیسکے پسکر با سنگے چاہیزوں دیسکے تکانیزوں میں ایک ایک ان کا vision بڑا کرنے ہوتا ہے ہمارے پاس نہ ریجن ہاں نہ ہم فوکس پہیں ہم نے اپنا ریجن کو اور سکین نہیں کیا اور ہم نے چونٹی سکتر اکھارا کہ ہمارے پوائنٹ دیرین کیا کہ اس کی یہ ریجن ہوا ہے ڈیریکشن ہی گی باقی پر دی ہم ساتھ دیکھن یہ میں آپ کو پاکستانی بات کرتا ہوں میں اکتر سال کسٹی میں تینی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک گمت آئی اور اس نے ایک بیشن دیا ایک سوچ دی ڈیریکشن 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 ڈیریکش ہماری ریکارد ہے ہمارا 2.004 3 کی رمتنس ہوئی ہے یہ تنسیب چیزیں لگائیں کہ ہمارا ملک کو ٹھیک طرف گانے کا اپنی سے سیگلائی کرنے کا یہ یہ لوگ لینا یہ غرم ہوتا ہے یہ کہ مال رائے یہ سسنیبیلیٹی کھنی میں لینا چیزیں یہ پی جائے جائے کچھ پکتے وہ سسنیبیلیٹی کھنی میں تھی نہیں جتمنی میں لینا تاہیسا لینا نومان صاحب جو آپ باتیں فرما رہے ہیں ویجن کی آپ نے بات کی یقیناً ویجن کوئی اگر ہوگا کوئی بھی پارٹی اگر اقتدار میں آئے گی اس کو یقیناً لوگوں نے ووٹس دیئے ہوں گے اور اگر دیئے ہوں گے تو وہ کسی ویجن پر ہی دیئے ہوں گے دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہمارے کافی سارے اس طرح کے فگرز ہیں جو آپ نے بتائیں ہم نے ٹھیک کیے کیا ہم نے اپنے ٹیکس سسٹم میں کوئی نیا ٹیکس پیئر انٹروڈ کیا ہم نے ٹیکس بڑھایا ہے ہمیں سو فار تو یہی نظر آیا ہے ساتھ ساتھ جو یہ بجلی کے گیس کے نرخ بڑھے ہیں آپ کو پتہ ہے اپوزیشن نے اس کیوں پر کافی باتیں کی ہیں لیکن آج اس تقریب میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ جو یہ اضافے ہوئے ہیں قیمتوں میں وہ صرف ستر فیصد لوگوں پر اپلائے ہوتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجئے گا اگر یہ اسی طرح کی چیز ہے تو اس پر تنقیز کیوں کی گئی تھی لیکن یہ ویشن میں بات کیا تو بیسکرین ایک بات کی چیز نہیں آپ کو پاس پیسہ آتا ہی نہیں ہے خرچیں آپ کے زیادہ سے رنگ بھی آتا ہی نہیں ہے اس طرح مجھے تنقیز لگانے پڑھتے ہیں چیزوں کے ریٹ زیادہ کرنے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور کیا ہمیں مجھے اجازت دیجئے گا میں اس نکتے پہ آپ کی طرف واپس آتی ہوں جو آڈیو کا ایک ایشیو ہے ہم اس کو طرح ریزولف کرتے ہیں آپ ایک صاحب کیونکہ آپ اس ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کو بھی آپ ممبر ہیں اس میں تو یہ بتائیے کہ یہ ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل ایک تو آج بولا گیا کہ یہ بنائی گئی لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہوتی تھی اور دوسرا یہ کہ یہ کتنی فعال ہے اس لیول پہ کیا تجاویر ہیں حکومت کے لیے روڈ میپس کیا کیا بنائے ہیں دیکھیں ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کی یہ ہمیشہ سے تھی اور میں پچھلی تین ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر رہا ہوں اگر میں کمپاریزن کروں پچھلی دو ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کی مصبت تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بہر سارا کام کرنا پڑا تو کافی سارا ہومورگ جو تھا وہ ملنا ہوتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا اس کے بعد اس کی سب گروپس میں پریزنٹیشنز اور پر پرام میریسٹر کو پریزنٹیشن تو اس میں نہ صرف یہ کہ سننے کی کپیسٹی لگ رہی ہے موجودہ حکومت میں پہلی دو حکومتوں میں بھی تھی اس حکومت میں سننے کی کپیسٹی بھی ہے اور ابزاف کرنے کی کپیسٹی جو ہے وہ بھی لگ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے سو دن کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اس کو اسیس کر سکتی ہے کہ ان کے پریڈیس ایسر کو کس طرح کے چیلنجز یا مشکلات کا سامنا ہے لیکن سو دن حکومت میں رہنے کے بعد جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک میجر ایجنڈا بنے گا کیونکہ اب حکومت انسائیڈر ہے اب اس کو ایشیوز کی گریوٹی کا بھی پتا ہے چیلنجز کتنے سنگین ہیں نویت کیا ہے ان کی اس کا بھی پتا ہے مختلف متبادل جو حل ہے ان کا بھی پتا ہے اور ان سلوشنز کو اڈاپس کرنے کے نتیجے میں ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں سپیشری جو پروٹیکل کاسٹ میں جو سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کون سا حل جو ہے وہ چننا چاہیں گے تو اکنومیٹ اڈوائزی کون سا جو ہے وہ آپشن دے سکتی ہے سینریوز بنا کے دے سکتی ہے تجاویز دے سکتی ہے کام آگے اس کو جو کرنا ہے وہ تو حکومت کو کرنا ہے اور یقینی طور پر حکومت اپنی ایک پولٹیکل وزرم اور پولٹیکل ایجنڈا کے مطابق اس کو یعنی روڈنات سابقی طرف سے پریزنٹ کیے گئے تھے جو دیفنیٹلی اس میں جو سب گروپس تھے آج پرائم نیسٹر جن چیزوں کا ذکر کر رہے تھے تو وہ ایک کلیکٹیف وزرم سے وارڈ ہوئی ہیں اور اس میں دیفنیٹلی مختلف سینریوز بھی دیئے گئے ہیں مختلف تجاویز بھی دی گئے ہیں اور یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بہت سی چیزیں جو تھی ہماری ریکمینڈیشن وہ پرائم نیسٹر نے ان کو پروڈ دیتیا اور ان کو وہ ایمپلیمنٹ بھی جسے کون سی آپ کی ریکمینڈیشن تھی جو کہ آپ کو لگتا ہے جو ہنگر پہ نیوٹریشن پروگرام والی جو سپورٹ کمپیٹیٹیفنس پڑھانے کے لیے ایف بی آر میں ٹیکس ریفارمز کے لیے ایز اپ ڈوئنگ بزنس میں ایگری کلچر میں تو بہت سی ایسی میرا نہیں کہہل کہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ اس وقت کسی پردے واحد کا طرف سے آئی ہے آئی سی یعنی پہلے ایک ایمپریشن ضرور تھا کہ ساگدہ صاحب اپیس ٹرینڈنٹ سے دیفنیٹلی وہ بھی سنتے تھے وہ بھی سنتے تھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کی ابزارپ کرنے کی کپیسٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی یعنی یہ نہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں تم ان کی برائیاں کرنا شروع کر دوں سو آبیسلی انہوں نے بھی ایسی طرح کی ایک ایڈوائیزی کمیٹی بنا رکھی تھی اور وہ اس کو آپ ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں آبیس صاحب تو اس لیے you are the relevant person to be asked this question تو احمد صاحب کی طرف آنے سے پہلے احمد صاحب مجھے آپ کی اجازت سے میں اگر سینیٹر صاحب کے پاس یہ نکتہ لے کے چلی جاؤں سینیٹر صاحب یہ آبیس صاحب کی بات آپ نے گفتگو آئے آپ نے سنی انہوں نے کہا کہ absorption capacity بھی ہے اس حکومت میں اور کافی ساری جو تجاویز تھیں وہ مانی گئیں ان کو سنا گیا تو آج بھی ہم نے یہ ذکر دکھا کہ State Bank of Pakistan میں اور FBR میں reforms کیے جائیں گے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ FBR reform committee ایک بنائی جاتی تھی ان کی کچھ گزارشات ہوتی تھی لیکن کبھی بھی ان کو in place رکھا نہیں جاتا تھا مجھے نہیں پتا کیا hurdle آتا تھا لیکن وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی تھی for some reason or the other تو اس مرتبہ آپ کیا پلان کرتے ہیں State Bank of Pakistan اور FBR کو آپ کس طرح سے reform کریں گے کیونکہ بہت ambitious targets رکھے ہیں اس مرتبہ حاصل عمر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں آج کی بہت ambitious targets بتائیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی تیکس کی بات کی تو ہمارا بڑا clear approach ہم نے like Robinhood ہم نے ریچ کو ٹیکس کرنا اور غریبوں وہ پیسہ دینا اب وہ وارا جو ٹیکس بیس اسرم کی ویشن گی ویشن ہے اس بیس سٹیپس کیا اٹھائیں اب آپ لائف لائن کنزیمر دینا بزدی کنزیمر ستر پرسن لائف لائن کنزیمر اس پر ہم نے اس کا ریٹ جاتا ہی نہیں کیا ہم نے ان لوگوں زیادہ کیا جس بل جو ہوتا تھا 20,000 بلا آتا گھرن اس کا بلا آتا اس کا ریٹ ہم نے بالکل جاتا کیا سم ریلی سوی گیس میں ان لوگوں پر ہم نے ایفیکٹ ہی نہیں کیا جو لائف تب کے والے جو تھے اس کا ریٹ کوئی زیادہ نہیں کیا اس مالدار آدمی کا ٹیکس نہیں بھی دیتا تھا اس پر ہم نے 146% ٹیکس رگا اس کا تیرم زیادہ کیا تو تندور پر روکی پکتی اس پر میں ریٹ کوئی پاک پاک روپی کے اگنس ڈالر نے جتنی ہائک کھائی ہے اس کی بجا سے مہنگائی تو بڑھی ہے اور انسلیشن پہ بھی اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں میں آپ بتاؤ اس کے اندر مہنگائی بڑھی ہے جو امیر آدمی ہے اس پر بہت زیادہ اثر مہنگائی کیا افیکٹ بڑھ گئی ہم جو خرید رہے بہا سے یقینا وہ کنزیومر گوٹ تو غریب بھی لیتا ہے اور امیر بھی یہاں آپ نے اتاکدار کی پالیس میں سب سے بڑا ایک خلوزو خلوز سمجھتا ہوں وہ اپنے باقیوں کو چھوڑے اپنے پارٹی میں مشورہ نہیں کرتے مجھتا صاحب پر فائنس مجھتا بنے صلی ہی فری فروٹ دو 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 اپنے 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 چاہیے ہم نے اسی طرح کیا کہ ہم نے اس کو فری فروٹ کرنے دیا ایک سو تیس ایک سو کھتیس پر آیا اپنے بیتر ہو جائیں گے اپنے فائنس کریں گے ٹیک میں بھاتر آزار آدمی 22 کروڑ 23 کروڑ کی پوپلیشن میں بھاتر آدمی ٹیک دے رہا ہے ٹھیک یہ ٹیک سینیٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ آئیں تو ہم لوگ اس پر تفصیلی بات کریں میں باری باری آپ کے پوائنٹر اٹھانا لوگ ہیں وہ پاکستان میں کاروبار کرنا پریسر کریں گے آدھر دن رات دن گوئنگ آؤ آپ لوگ خوش ہے بہنس پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ہنڈر ڈیز ہے یہ میرے جو انہوں نے جو کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے ابھی تھوڑے سے لوگ انویس نہیں ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا جو اس کا confidence کین کرنے میں اور ان کی پولیسی جب ان کو ضابازی ہوں گی اور ان کو نظر آئے گا کہ ہمارا ایک سسٹینبل اکنومک پلان ہے تو انویس سے دیکھیں میں نے بات کی آپ کو جو بھی پولیسی حکومت نے بھی امپلیمنٹ کی ہیں اس کے افیٹ آنیو میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور جیسے جس طرح ایف بی آر کی ریفارم تھے جس طرح انہوں نے پولیسی جو بینگ علیدہ کر دی ہے اور باقی جو علیدہ کر رہے ہیں اور جب تک یہ آپ جو مین آپ کی چیزیں ہیں جس میں آپ دولر آپ کا جو انکریز کر اس کی ویلیو اس کی آپ کی ہماری کیونکہ مجورٹی ہماری ایکسپورٹ ہیں ان کی جو رو میٹیرل ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی ویسے مہنگا ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب آپ بجلی آپ سرکت چاہ رہ ہوتا آپ کی پروڈکشن چاہ رہی ہے تو جب آپ کی کسٹ اس طرح جب آپ پاس آن ہوگا تو اس کے ساب سے پھر آپ اس کی پرائس میں جسمنٹ کریں گے آپ ریفنڈ کے پیسے جو ایکسپورٹرز کے فسر رہے ہیں ہم نے اتنا اس کے لیے سنا اور تقریب اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کے کانفیڈنس میں بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ اپنی تروس میں حکومت کو کیا تو دیتی ہے کہ ہم آپ ریفنڈ دیں گے لیکن جب ریفنڈ کی باری گیتی تو پھر وہ ڈیلے ہوتے ہوتے بلکہ اس کے بات آج کل بزنس ایکٹیوٹی ہے ہماری ایکٹیوٹی سلوی کیا یہ مسئلہ اس مرتبہ حکومت کے لوگوں کو آپ نے بتایا آپ کی ملاقات ہوئی بلکہ ہماری احمد ازر صاحب سے ہوئی تھی اور ان کو بتایا جی ہم اس پر ورکنگ کریں گے اور جتنی بھی ایکسپورٹرز جلد جلد محسر ہو جائیں گے ٹھیک ہے عابد صاحب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے تو ہم لوگ چلیں اس کی بات کریں موڈیلی کی تفتیل میں نہیں جا سکتا ام شور کہ فنانس منسٹر یا پرائم منسٹر شاہین چند دنوں میں اس کا نانوسمنٹ کر رہے ہوں گے لیکن یہ مسئلہ تقریبا حل ہو چکی ہے اوہ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ٹیکس کا نظام اور نئے ٹیکس پیئرز کون آئیں گے یہاں پہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 72000 وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہ دو لاکھ سے گیا ان کے آمدن دو لاکھ تک ہے تو لوگ ہیں جو کہ دیتے ہیں اور اس کے بعد میرے ہی آس میں کہ میں وہ ٹارڈ کیسے پورا کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کی پالیسی جو بھی مجھے آسانی لگے گی وہ بنا دوں گا یہ نہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے ٹیکس جو تکھا رہا تھا ٹیکس جو تھا وہ withholding ٹیکس کی مطلب میں کٹھا ہو رہا ہے اور اگر آپ پچھلا آئی مف کا پروگرم دیکھیں یا PML N کے دور حکومت میں دیکھیں تو FBR میں اپنا جو ٹیکس 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 بڑا تو اگر آپ کا indirect ٹیکس badge ہے اگر آپ تک ٹیکس ٹیکس بڑا ہے تو یقینی طور پہ اور یا جو ٹیکس ٹیکس پہ رہے ہونہی پہ سارا زور ڈالتے جا رہے تو اصل جو فاكس ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی آمدنی بظاہر اس لیب میں آتی ہے جس میں کہ ٹیکس ہونا چاہیے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جا سکے اور یقینی طور پہ اس وقت پہ ایف پی آر کا فوکس ہوگا نئی پالیسیز آنے کے بعد وہ یہی ہوگا اور اگر یہ آتا نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے یہ پی ٹائی حکومت کے ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے میں پچھلے دنوں ایک بیندیر بھٹو کی ایٹیز کی سپیچ سن رہا تھا جس میں ایزے پرائم منسٹر کو کہہ رہی تھی کہ بڑا اتار نیٹ ایکس کو نیٹ کو بڑھانا آپ کسی بھی چوک میں کھڑے ہو جائے اور ہر آنے جانے والی لینڈ کروزر اور بڑی گاریوں کو روک کے پوچھنا شروع کر دیں کہ ان کا انٹین نمبر کیا ہے انہوں نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کون اپنے جو ہے ڈیکلیرڈ انکم اس سے بیجانڈ رہ رہا ہے یہ تو سب کو نظر آتا ہے اب اگر وہ لوگ ٹیکس نہیں پی کر رہے یہ تو پچھلے والے بھی کہتے تھے نا یہ تو ان کی بھی تو اب یہی دیکھنا ہے کہ سو دن تو گزر گیا بانے والا جو ہے اٹھارہ سو پچیس دنوں میں سے سو دن گزرنے کے بعد جو اگلے ستارہ سو پچیس یا سترہ سو بیس دن ہے ان میں حکومت کس طریقے سے ٹیکس بڑھاتی ہے اور اگر بڑھا لے تو یقینا جو فرانس منسٹر اور پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ شاید ہمیں پھر بیرونی امداد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے پاس اپنے انڈیجنس رسورسز اتنے موبیلائز ہو جائیں گے کہ ایک آنمی پیروں پر آسکے ہو سکتا کہ یہ چیز ضرورت ثابت ہو جائے سو لیٹس ویٹنٹ سی تو سینیٹر نوان صاحب آپ کیا اس بارے میں کہیں گے یہ تو بہت کلیر سا جو کمپیرزن ہے وہ دیا ہے عابد صاحب نے انہوں نے ایک اچھی ایک تو خوشخبری شیئر کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہو کہ اس معاملے میں کوئی اچھی خبر ہمیں جل سننے میں ملے لیکن جو ٹیکس کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج رہے گا آنے والے دنوں میں کہ آیا یہ تمام ریفارم اگر آپ نے ایک اچھی چیز ہے اچھا اقدام ہے لیکن اس کے کیا نتائج نکلیں گے ٹیکس کا نظام آپ کیسے بہتر کریں گے ایس بی آر سے جو ایک ٹائم پہ لوگ تھریٹنڈ محسوس کرتے تھے خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ہم بتائیں گے تو ایس بی آر الٹا ہمارے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دے گا بہت لوگوں کا یہ جنوین گریونس ہوتا ہے اس طرح کے مسائل کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں لیکن جو پہلے اب اس دوکٹر صاحب نے بھی بولا کہ ہم نے جو اس کو سپیٹ کر دیا بی آر کو کہ پولیسی رنگ کو علیدہ کر دیا بنیسی فائنائلس کے اندر اور یہ جو ہے کلیکشن دے سپرٹ ہے بی آر کری گی تو یہ ایک سے یہ بڑا میجر سٹیپ ہے جو آپ پہلے تو ٹارگٹ دی ہو جاتا تو پولیسی سا بناتے رہتے تھے جو اگزیسیم ٹیکس پر اس ہی کو یہ اور کو چھوٹتے جاؤ اس ہی کو ملکم آؤٹ تو یہ پشتے خورتوں میں یہی ہوا کہ جو ان کی اس پولیسی کے وجہ سے لوگوں نے ٹیکس نیٹ سے نکلنا شروع ہو گیا جو آپ کے پہلے 1.3 ملین کا ٹیکس نیٹین ہولڈر تھے وہ داؤ 2.8 ملین ہو گیا یہ اسی وجہ سے ہوا اب یہ تو سپریٹ کر کر رہے دے لائے دا کر دیا جائے گا تو پھر پولیسی سپریری اس طرح لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھی پشتے حکومت نے اس کیا کہ جس کے پاس دیشن آئیٹی کارڈ ہے وہ کوئی نہیں ہوا وہ ایسی گوتا وہ نہیں ہوا وہ کمیٹی کی بھی گزارش تھی لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ریلکٹنس تھی ان کی طرف سے ایمپلیمنٹ کرنے میں وہ کیوں تھی ہم نہیں جانتے تو اب اب جو ہمارا یہ جو ہے اس کے ساتھ بائیڈز کہ جو اگزشتنگ ٹیکس پیر اس کو تانگ نہ کریں اس کو تانگ نہ کریں وہ خوش ہوگا اور ایک کرٹس اویلیبول ہوگی کہ جو گرے اکانومی ہو جائے وہ وائٹ اکانومی کی تقفانہ شروع کر جائے اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے اس کو تانگ نہیں کیا جائے اس کو فیسلیٹ کیا جائے اس کو فیسلیٹریز دیا جائے اس کو کوئی انسینٹرز دیا جائے اور ساتھ پی ساتھ جو ٹیکس کو برادل کرنے کے لیے اور سیکٹرز کے لوگ بھی آئے یہ بہتر ازار آدمی جو دو لاکھ ٹیکس دیتا ہے لیکن جو مان صاحب آپ نے آج آج اس تقریب میں بھی ہم فائنائنس منسٹر نے یہ تذکرہ کیا کہ امپورٹس کی اوپر اگر ہم نے ٹیکس لگا دیئے تو اس سے صرف جو امیر طبقہ ہے اس کو اثر ہوا اور ساتھ ساتھ امپورٹس سے ڈسکرج بھی ہوئے ہیں لوگ جبکہ ظاہر ہے امپورٹس ہم لوگ کرتے ہیں تو ابھی یہ آپ نے سنا ہے احمد صاحب کو پریزیڈنٹ اسلامباد چیمبر وہ کہہ رہے تھے ہم اپنے کچھ راو مٹیریل تک امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی فلپ سائٹ بھی تو ہے اور یہ پچھلی حکومت نے بھی جب کیا تھا تو آپ ایکنومکس میں اپنی ایکسپورٹیز رکھتے ہوئے یہ تکسس سارے واپس مل جاتے ہیں یا آپ ڈی ٹی آری سینک اندر کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہا ہوتے ہیں یا آپ ریپنگ میں مصرہ رہا رہا ریپنگ میں جو آپ نے اپنے 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 پورٹ لیول پر رام مٹیل کو ٹیکس دیا نا وہ سارا آپ کو واپس ہو جانا ہے اگر ہمارا جو ہمارے ایم ہے اس ریپن کو سنیلائن کرنا ہے کہ اس کو ٹیکس واپس مل جائے اور وہ اپنے اپنے اپپنے اپپنے اپنے 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 اپپنے سے بڑھمے پر رہیں گے وہ اس پر رہیں گے نہیں اس کو ریفنڈ کیے جائیں گے تو اس سے ساتھ میں ہے یہ سٹینڈرڈ ایک پوچیجر ہے اگر ریفنڈ ٹھیک ہو جائیں یہ چاری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک اور چیز جو یہاں پر ہمیں missing link ایک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن کے بحاظ پہ جو پارلیمان ہے obviously economy کے حوالے سے بھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے talking of that charter of economy پچھلے والے کہتے تھے ہم نے کرنا ہے then opposition جو کہ اب آپ لوگ حکومت میں ہیں اور نمان صاحب نے ہمیشہ endorse مطلب even programs میں بہت برملا طور پر کیا ہے تو نمان صاحب یہ چیز اب ہمیں نظر آئے گی کہ آپ charter of economy sign کرنے والے یہ دیکھیں جی میں نے دن dr. سنیری صاحب میں ساتھ بھی بات کروا میں نے کہا کہ یہ ایک third party sdpi جیسا organization ہو وہ اس کو ذرا hand roll کر پر اس سارے initiative کو آگے لے جائیں اور اس کے ساتھ سارے پارٹی سے جب مسئلہ کیا آتا ہے جب پریجری والے بات کرتے ہیں تو opposition والے opposition for the sake opposition کرتے ہیں charter of economy پر ان کی second thoughts آنے کے لئے جاتے ہیں on the other hand PTI کے پشتے جاملے and all know this thing کہ ہم نے ان کو بڑا سپورٹ کیا کہ charter of economy آپ کرنا چاہے تو ہم کرنے کے لئے تیار بیٹھیں کچھ ایسے political parties کے parliamentary leaders تھے جو اس کے oppose کرتے تھے we ہم پہلے بھی کہتے تھے charter of economy کرنا ہے ابھی بھی کہتے ہیں charter of economy economy پر سیاست کرنی ہی نہیں economy سے ملک تلقی کرے گا اور غربت ختم ہوگی یہ ہمارا سوچ ہے ہم اس پر کبھی بھی سیاست میں نہیں کریں گے باقی پارٹیز کی بھی چاہیے سیاست نہ کریں charter of economy سائن کریں ایک neutral ادارہ SDPI کے حاصل سامنے ہے وہ کرائیں اس قسم کی ایکٹیویٹی we are always there جس بھی چاہے ہم حاضر ہیں اپنے انپورٹ دینے کے لئے مل کر ایک policy بنائیں economy کی on a lighter note جب یہ جالی اکاؤنٹس نکھال رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ charter of economy میں بھی کچھ روڑا اٹھکے گا اس کی وجہ سے لیکن عابد صاحب کا اس پر viewpoint مانگتے ہیں پھر احمد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں عابد صاحب یہ definitely دیکھیں economy ایک ایسی چیز ہے جس کو politicize نہیں کیا جانا چاہیے ہم ایک proverb ہے کہ آج کی جو opposition ہوتی ہے وہ کل کی حکومت ہوتی ہے بلکل اور ہوا بھی ایسے یہ اور یقینی طور پہ اگر ہم پچھلے پندرہ بیس سالوں کو دیکھیں تو تقریباً ہر سیاسی جماعت کو اسی طرح کے اقتصادی مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا رہا ہے اور جو ہمارے جب ہم chronic issues کی بات کرتے ہیں structural problems کی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب people's party public sector enterprises کو privatize کرنا چاہا رہی تھی اس کی opposition نے نہیں کرنے دیا جب noon نے کرنا چاہا تو اس کی opposition نے نہیں کرنے دیا آج اگر PTI کچھ اس طرح کا اجنڈا لے کے آئے گی تو definitely مجودہ opposition نہیں کرنے دے گی تو یہ ایک lose-lose situation کی بجائیت بڑا سا win-win situation کی طرف ہمیں جانا پڑے گا یعنی ان کو بھی ہم کوئی incentive دے کہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا definitely اس کا فائدہ آپ کے voters کو ہوتا ہے نا شہریوں کو ہوتا ہے شہری جو ہیں ہو سکتا ہے میں نے ایک جماعت کو vote دیا انہوں نے دوسری کو دیا ہے نومان صاحب نے تیسری جماعت کو vote دیا ہے لیکن اگر اس طرح کی کچھ چیز جو ہوگی economy میں فائدہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تین چیاسی جماعتوں کے voters کو فائدہ ہوگا تو یہ تو سب کے لیے ایک collective benefit ہے اور یہ سب کے فائدے میں جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز پر consensus آجے گھر تو آفر اپنا ہے اچھا نومان صاحب on a very lighter note اگر آپ کو اس کے لیے economy پہ آمادہ ہو جائیں گے would you give in to this demand اچھا نومان صاحب سے ہمارے رابطے میں کوئی غالبن یشو ہے احمد صاحب rupees i think 1900 ارب کا کہا ہے 1900 ارب کے نئے investment آبیت صاحب اسی طرح سے ہے جو احمد صاحب نے کہا ہے کہ اتنا ہمارے پاس مزید روم ہے کہ ہم لوگ 1900 ارب کی مزید investment کی گنجائش create کریں یہ اتنا ambitious target ہے اور اگر آپ نے یہ achieve کرنا ہے سرمایہ کاری کے لیے کون سے ایسی نکات ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں دیکھیں سب سے زیادہ جو ایشو سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کسی بھی اس کے لیے جو میں نے آپ سے پہلے بھی دستخدم کیا کہ آپ کو ایک security چاہیے ہوتی ہے آپ کو جو بھی investor ہوتا ہے وہ اپنی دیکھتا ہے کہ میں جو بھی investment کروں وہ secure ہو رہا ہے اگر government کی جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ آپ جو politicize کر دیتے ہیں آپ کے جو بھی policies ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس میں changes آدھاتی ہیں تو investor جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے کہ اب آج میں نے جو investment کی ہے وہ secure ہے یا نہیں ہے تو یہ کافی ساری جو ہے اس میں issues آ رہے ہیں جو کہ پچھلی ہمارے جو ہے investment میں پھر لوگ جو ہے انہوں نے کیا کی ہے کہ اپنے جو ہے production جو ہے دوسرے موالک میں move پر دی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی جو ہے ایک basics آپ کی جو ہے جس طرح کے electricity ہے اور آپ کی facilities ہیں وہ نہیں ہیں پلس اس کے بعد آپ secure نہیں ہیں یہاں پہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ جیسے جیسے policies change ہوں گی جو stakeholders ہیں ان کو جو ہے اس سے بشاورت نہیں کی جاتی اور ان کو implement کر کے جو ہے اس کی وجہ سے ان کو پریشان کی جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ confidence اور اگر ہم نفتہ ایسی continuity میں discuss کر لیں ویرون ممالک دورے ہوئے اور ان کا بھی ہماری معاشی صورتحال سے بہت گہرا تعلق رہا پھر آئی ایم ایس کو ہم نے منع کیا تو یہ جو ویرون ممالک دورے ہوئے آپ کے ذہن میں ان تمام ممالک میں کوئی ایسے کوئنٹرز آئے جو آپ کے پریویٹ سیکٹر کو یا ہماری ایکانومی کو بہتر کر سکتے تھے ایس ٹی ایس جیسے ہمارے ہیں چین کے ساتھ ہے ملیشیا کے ساتھ جو ہمارا اس وقت ہے سلسلہ اور ایمپورٹ جس نیول کا ہم ان سے پام آئل کرتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کبھی پریویٹ سیکٹر اگر کوئی فورن کارٹری جو ہے ہمارا دوست ممالک ہے وہ بھی اس کے در ہمارے ساتھ اگر سعودی عربی ہے جس طرح انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ معایدے کی ہے جس میں ڈیلیڈ پییمنٹ تھی اس کے بعد جو ہمارے جائنا کے ساتھ جا کے ایک ٹی 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 اگریمنٹ میں اور پرڈکٹس ڈالی گئی ایک اس کو پیچھے نماز سے کہ ایک تو یہ اس کا پہلی اور دوسرا یہ کہ ڈیپلومیٹک ٹائز وہ ہمارے بڑے سٹرونگ ہو رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ اور اس کی براہ سے جیسی بہتر ہوں گے اور کانفیڈنس بڑے گا تو ہمارے پاس باہر سے بھی انویسٹر آگے گے کچھ ملیشیا سے بھی غالباً اس طرح کی بات ہوئی ہے اس میں بھی یہ ہے اور ہمارے امید ہے کہ باہر کی کمپنیز ہیں باہر کے انویسٹر آگے یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اور حکومت کی طرف سے جو ہے کیونکہ ان کی حکومت بھی جو ہے ان کو کہے گی کہ جی آپ ہمارے ساتھ ان کے ڈیپلوماتک ٹائز اور جو بھی ہمارے یہاں سے ویسے تو انہیں گے ہی دیکھا ہے سرمایہ کار باہر جا رہے ہوتے ہیں اور باہر کی کمپنیز جو تھی وہ پھر یہاں سے واپس جا رہی تھیں بیک پیک کیے انہوں نے بلکل ایسی ہے تو اب آئیں گی آپ کو بلکل آئیں گی جی ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایک سیکیورٹی سیچویشن ہماری بہت بہتر ہو گیا اس کی بارے سے جو کیونکہ وہ مجورٹی جو جو ٹاپ لیول کی جو اگزیکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نومان صاحب کی طرف جاتے ہوئے نومان صاحب میں نے اس وقت آپ سے ایک سوال کیا تھا مجھے آپ کی آباز نہیں ملی تھی I'll quickly get to that اور پھر میں آپ سے دوسرا بھی اسی continuity میں اگر یہ جو جالی اکاؤنٹس اور FIA کے سترینسن ہونے کی وجہ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں political big names اس میں big wigs آ رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی بارٹر آپ کو اس پہلو پہ کرنا پڑے to get a charter of economy signed تو آپ کیا اس پہ آپ کی پارٹی کا ردی عمل ہوگا حکومتی پارٹی کا اور ساتھ ساتھ یہ جو public sector entities ہیں جو مسلسل bleed کر رہی ہیں پاکستان سرمایہ کاری companies اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے دیکھیں پہلے تو آپ نے جو بولا کہ جی اگر ہم نے compromise کرنا ہو کسی کے ساتھ on this accountability ہم نہیں ہم پارٹی آئی اسی بینیفیسٹو کے ساتھ آئی ہے کہ ہم accountability across the board کریں گے چوروں کے ساتھ کبھی نہیں چلیں گے so this is out of question کہ ہم اس کو کہیں کہ ہم آپ کی پیسہ لوٹا جتنے آپ نے پاہ لے کر گیا جتنا پاکستانوں کے بینہلے ایک آنٹوں میں رکھا گیا جو لوچوں پر گیا جس طرح گیا ہم اس کے accountability کریں گے اگر وہ کہیں کہ اس کو آپ ہم سائن کرتے ہیں لیکن آپ یہ چیز چھوڑ دیں نہیں یہ بلکہ out of question this is not possible let it be note everyone public پتہ چل جائے جائے گا کہ یہ یہ چیز چھوڑ دیں گے یہ پتہ چلے گے یہ مانگ یہ تو جیسے کہ آپ ہمارے پیسے ہم نے چوری کے آپ ہمارے پیسوں کے بارے مت پچھیں charter economy سائن ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے ہم اس کو چلائیں گے آگے اس کو ہم جو نیک نیجتی سی پالتی بھی چلائیں گے دیکھیں نا آپ ہر داؤ آئی ایم سے ترسل لیا جاتا تھا this time we've refused آئی ایم ایم ہم نے اپنے فرمی کنٹریز کے پاس چلے گئے اپنے سعودی یو یو ہی چینے نے چینے میں لیا آپ 8 billion دیا 5 billion دیا 2 billion دوسرا 1 billion پھر گیا اب اس نے آپ کیا کہ 1 billion dollar میں importer ہوگا ڈیوٹی فری 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 ہم نے بڑا نقصان کیا ہم نے کہا ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے نقصان ہوا وہ اس وقت یہ تھا جس کی بھکومتی جو بیوریکریٹ تھا نمبر ایک تو بیوریکریٹ جو وہاں سیکٹری بیٹھا تھا وہ بچا رہا ہے ہیلتھ سیکٹری رہ چکو ہوتا ہے سیکٹری سٹیسپک کرے چکو ہوتا ہے سنگی اس کو سیکٹری کامرس بنا دیتے ہیں اس کو جا کر وہاں بٹھا دیتے ہیں کوئی ایک اور منسٹر ہوتا ہے جس کو پسا ہی نہیں ہوتا ہے وہ جا کر وہ ایف ٹی اے سائن کیا اس نے جا کر کیا ایف ٹی اے تھا آؤٹکم خود ہی نظار آنا ہے آپ کو کہ ہمیں راس کے اندر اب ایف ٹی اے کے اندر ایکسینٹر دسکرشن کی جائے گی بلکہ چین ہی ہمارا انٹرس دیکھ رہا ہے کہ کس طرح میں آ جیسا میں نے آپ کو کہا مہینے آپ سے گو جا اور ہمارا جو آ رہا تھا ٹھیک ہے اس کے پہر اپری میں آپ سے گو جا ٹھیک ہے یہ تو عابد صاحب بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ چیزیں ہیں لیکن اس پہ مزید ابھی ڈیلیبریشن چل رہے گی آبے صاحب لاسٹ لائنر تھوڑا سا وقت باقی ہے پبلک سیکٹر انٹیٹیز کا کیا کیا جائے پبلک سیکٹر انٹیٹیز پہ جو ملائشیا سے خزانہ موڈل اس کو تھوڑا سا یہاں پہ مہینے پرکر موڈیفائی کر کے بہتر بنانے کی کوشش کرے گی یہ حکومت اور one should hope کہ اگر گوہرنس بہتر ہو جائے پبلک سیکٹر کی right person for the right job اور equity create کی جا سکے پبلک پرابیٹ پارٹرشپ سے تو بہت سی organization جیسی ہیں جن کا کہ شاید بالکل 180 ڈگریوس میں فرق پڑ جائے اور جو ہم دیکھتے تھے privatization کی اوپر جو شور و شرابہ ہوتا تھا opposition کی طرف سے جب پچھلے والے بھی اس کو privatize کرنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں وہ model ٹھیک ہے یا پھر اس model میں رد و بدل ہوگا آبے صاحب دیکھے کوئی بھی ایک one model can't fit all مختلف public sector enterprises باز کاتھ پرابیٹائز کرتے ہیں پیسے بڑھانے کی liquidity باز کاتھ پرابیٹائز کرتے ہیں کہ overstافنگ یا اس کو بہتر کرنا ہے ڈیپلیٹیس آئیز کرنا ہے باز کاتھ پرابیٹائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں رہی ہم بس میری میٹ کرتے ہیں ایسا کرنے میں کوئی political hindrance نہ ہے جیسے PIA پی آئی اور سٹیل میل کو تو آلریڈی جو ہے وہ privatization کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو reforms کریں گے اور public sector joint پینٹر کے ذریعے شاید بہتر بنایا جائے گا public private partnership let's wind up on that note sharp ending ہماری طرف سے بہت شکریہ تمام شرکہ کا انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ اس سرپے میں جو roadmap نظر آیا ہے اس کی اوپر کوئی مزید ہمیں چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آئیں گی with the passage of time یقینا یہ time کم ہے جج کرنے کے لیے لیکن roadmap is the point policy is the point and saw دنو کے اندر دیکھنے کے شکریہ لابد موسیقی